خور اہم خبر تے ویچار سر چالے کے تو اٹھ سامنے حاضرہ گوانڈی صوبے حریانہ دویچ ویدان سبا چونہ سر تے کھڑی ہیں پانچ اکتوبر نو ووٹا پینڈا تا کام شروع ہونا ہے اور اس واردیاں چونہ جڑیانے وہ بہت فسوی ہیں بڑیاں دلچسپ دنالال فسوی ہیں بھی نے حالاکہ بی جے پی ویلو پورا زور لائے جا رہے ہیں کیمپین دویچ کانگرس ویلو بھی پورا زور لائے جا رہے ہیں پر اس سب دویچ سوال سب تو بڑا اے وی کھڑا ہوندہ ہے کی اے سوار دیاں جڑیاں کسانہ دیاں بوٹا نے او کدر والنو پکتن گیا ایک پاس ہے شمبو بوٹر تے حالے وی ترنا چال رہے ہیں ترنا چلن دے باوجود وی بی جے پی دے لیڈران والو آندے گرم بیان نے جڑے او کدر والنو پکتن گے ایک سوال ضرور کھڑا کر دنے اس تو علاوہ کی بی جے پی دی واپسی ہوئے گی یا کانگرس سٹرونگ ہو رہی ہے جنی او واپسی کرے گی اپنی اس تمام گلاتیں چرچہ کرنطلی میرنال دو خاص ممان موجود ہیں ترندر عوستی جی موجود ہیں سینئر پترکار نہیں ہیں ہرینہ تو وہ جڑ رہے ہیں میرنال اس زینالی راکیش گپتہ جی بھی نہیں سینئر پترکار وہ بھی ہے ہرینہ تو میرنال جڑ رہے ہیں نون پلٹیکل ڈیبیٹ لے کے آئے ہیں کٹو کٹر جڑی گراؤنڈ دی ریپورٹ آیا وہ ہرینہ دے لوکاں نو پنجاب دے لوکاں نو ضرور پتا ہونی چاہیے شروعات گپتہ صاحب تو کر رہا ہے گپتہ صاحب موجودہ ستھیتی نو کتنا دیکھ دے ہوں تو سہی ایک گال ہون دی ہے کہ کوئی بھی ایشو چال رہا ہوئے تا اس ایشو دے ہوتے پلٹیکل پارٹیز یا پلٹیکل لیڈر بیان دینڈ تو گریز کر دینے کہ بچے آ جاوے کیوں کنٹروورسی کر رہی ہیں پر کسانہ دے مدتے پاوے کنگنار نوٹ ہوئے یا کھٹڑ صاحب ہونے وہ لگاتار بیان دے رہنے وہ لگاتار کہہ رہنے کہ جدن کانگرس بانگی ہے بارڈر کھول دنے کسان نہیں ہے اے وہ لوک نے جڑے سماج اکتات نہیں مطلب اے مانکے چال رہی ہے بی جے پی کی کسانہ دیاں ووٹا سا انہوں نے ہی ملنیاں دو جے تب کے دیاں ووٹا پکیاں کر لیے دیکھیں ہر پی جی کال ایتاں ہے کی ہے پہی شروع تو ہی تشی خود بھو ساری کٹناواں دے گواہ رہے ہوں اور کسانہ نال جڑی جڑی کٹناواں ہویاں ترینچ اس نو کوئی اپس سکھیں بھی نہیں کہہ سکتے بلکل ٹھیک کسانہ دے صاحب نال اور کسانہ دا برو جڑا ہے گا ان چانہ پورا نجر آ رہے ہیں اور اس دیگلے جیدہ کنگنا رنو ہوتی تھی گل کی تھی ہے کنگنا رنو ہوتے جڑے پیان آئے اس پیان دیناک ہے وہ راجمیتک طورتے بلکل کسانہ دے جڑے سمو ہیں جڑے سنگٹن ہیں انہوں نے بھی جمکیں نکھے دی چھتی اور تنوں میں ایک ہر پیچھے لے کے چلنا ہے کٹنا والے پاسے جڑا مکمت سے بھی تو چان لڑ رہے ہیں لڑوا تو ہوں اتھے تین چاہتے پہلا ہی کسانہ نے ٹریکٹران دے نال انہوں نے را رکھا یا پھر اپا گئے کی ڈیٹھ دو کھنٹے دک انہوں نے اسی جانت پچھا کے رکھا جو پولیس آئی ہے پھر انہوں نے کٹے گئے اس طرح ہی مکمتری جڑا ہوں جڑی کونسٹیوئنسی ہے نرائنگرڈ اتھے جڑا کینڈیٹ بی جے پی دہ ہوتا پوانسینی ڈاکٹر پوانسینی انہوں نے بھی اسی طرح دے نیچر دیڑی کٹنا ہوئی اپا یہ گرل کنگنار نوت دے پیان دی کنگنار نوت نے پیان دیتا کانگریس نے بڑی نکھیتی کی تیتے اور کانگریس نے کم گھتا بھی مل گیا چل دی جونا چکے بھی جڑی بی جے پی ہے کسان بروتی ہے اور کسانہ اہیت ہے سارے نے دیکھا کس طرح نال ساڑھے سار سو سانہ دی دلی باٹر دے شادت ہوئی ادھر شمبو باٹ دیکھا اینٹری پائنٹ سے کتا 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 کٹیا ہے گا پھر اس تو بعد پورا مکہ منتری ہیں منور رال کھٹر انہوں نے بھی ایسے پیان دیتا جنازہ کسانہ نے جم کے گروت کیتا بہتال جڑی دا امپیکٹ ہے پاہویں جڑی کنگنار نوت ہے انہوں نے اپنا پیان واپس لے لے گا خائق مان نے انہوں نے کافی ٹائٹ کیتا اس مام لیتا ہے اور حریندی چونہ کیونکہ اپنے دونوں صوبے جڑے ہیں سٹے ہوئے ہیں آپ اور انہوں نے کیونکہ ہریندی جڑے باٹری لگ دیا ہیں انہوں نے چاہیے مہچل لوگ بھی پرچار کرنا دیا ہیں جدو مہچل چونہ ہندیا ہیں ہریندے لوگ بھی پرچار کرنا جان دیا ہیں بات رکھ دیں گل بات ساری رکھ دیں لیکن انہوں نے معافی منگلی کے میرا وقتیت پیان کانگریس نے ہی کہا کہ وہ پارٹی تھی ایم پی ہیں کوئی چھوٹی کارے کرتا نہیں ہے اپنے منیے کیونکہ در نیجی پیان نیجی پیان کچھ نہیں در آج نہیں دی یہ جڑا ایمپیکٹ ہے یہ بڑا ایمپیکٹ چونہ دی جڑی آپ پر متدان کے یہ جس دن ہوئے گی پولنگ اس سافی بڑا اثر سانوں دیکھتا چھوڑے گا کانو میں ایک بور در آزان ہر پیجی جڑے کی سانوں پرمنٹی سریانہ جو ہے لارجر شیف جو جاٹ ورک ہے بوجھ بغیرہ سارے ہر شینی بھی کر دیں لیکن لارجر جڑا ایک بورگ ہے کامنیٹی ہے وہ جاٹاں دی ہے تو وہ آلڈری اس طرح بیجے پیز انہار سمند ہیں سارے کل کے سامنے اس طرح کے یہ جڑا سنگنہ بیان ہے کانگرس تائے بھی کہندی ہے یہ کتے پریوگتہ نہیں ہیں میں آگے واپن سڑکو عوستی صاحب تاوی کریکشن ہے لیا ہے عوستی صاحب تو سی کتاں دیکھ دے ہو حریانہ دوچ جڑدہ دی کیمپین چال رہی ہے کیمپین بڑی سکھنا تے ہگی ہے کسانہ دا مدہ بڑا ہائی لیٹ کیتا جا رہا ہے ہر پرچار دوچ پامے کانگرس ہوئے یا بی جے پی دا ہوئے کانگرس واد تو واد کہہ ریا سی کسان ہتیشی ہیں کانگرس تا کہہ ریا سرکار آگے سی بورڈر وی کھول دے آنگے سرکار آگے وہ ساریاں منگا بھی مان لیں گے پھر کانگرس دی سرکار بھی لے جو تو سنٹر دوچ کانگرس دی سرکار سی سوامی ناثن کمیشن دی ہیں سفارشاہ ہون یا ہور بہت ساری ایشیو ہون ادھو کیوں نہیں کانگرس نے سارے مان لے وہ تو کانگرس نے کہہ دیا ایک نہیں کئی بار کہہ دیا ہے کہ پچھلی ریزیم میں یا پچھلی سرکاروں میں گلتیاں ہوئی ہیں ہائی کامان سے ہم اس بار ٹھیک کر دیں گے اس میں کیا غلط ہے میں لیکن اس میں دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نرتاؤں نہیں ساید بی جے پی کی بی دائی کی سپاری لے لیے ہیں ہری آڑے میں آج جو حالات بن گئے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی پہلے سہروں کی پارٹی مانی جاتی تھی آپ گاؤں کے اندر جاگر دیکھو کہ کیا لوگ بولنا ہے بی جے پی کو لے کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انہوں نے ساری سیمائے پاس پار کر دی ہیں اور جو اس چیتیاں دیکھ رہی ہیں میں ابھی بھی ہری آڑا میں گھوم رہا ہوں رو تک میں ہوں وہ اس چیتیاں یہ دیکھ رہی ہیں کہ کہیں چناؤ پریڈام کے بعد پھر دوبارہ وہ اس چیتی نہ آ جائے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہری آڑا میں سہروں تک سمٹ کے رہ جائے گاؤں میں جو بھروت کی انٹینسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے جب تک آپ ہری آڑا کے گاؤں کے اندر نہیں آئیں گے وہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی پھرکو ٹھیک ہے پراہ بستی صاحب دوسری طرف دوسری طرف یہ بھی تو ہے نا بہت سارے پلٹیکل لوگ کہہ رہے ہیں یا بی جے پی بھی کہہ رہے ہیں کہ کانگرس کا اندرونی کلہ ہے جو وہ ہو سکتا ہے کہ بی جے پی کو فائدہ دے جائے دیکھو ایک بار جب جنتہ یہ تیہ کر لیتی ہے کہ ہمیں بدلاؤ چاہیے تب وہ تب یہ سب باتیں ہاں ہاں کاؤں نہیں کرتی ہیں جی جی تو ہری آڑے پہ چناؤ کانگرس ورسیت بی جے پی نہیں ہے میرا ماننا ہے کہ جنتہ چناؤ لڑ رہی ہے جی اور جنتہ نے اگر تیہ کر لی آئے کہ ہمیں اس ریجیم سے چھٹکارا چاہیے ہم تو اس کے بعد سامنے بچتا کیا ہے سامنے کانگرس ہے ہم تو وہ کانگرس کے جھگڑے آپس کے ہیں وہ چلتے رہیں گے اگر جنتہ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اور جنتہ چناؤ لڑ رہی ہے بدلاؤ کے لیے بات لوگ کہہ رہے ہیں تو آپ یقین مالوں کی پریڈام کچھ علاق آئیں گے دوسری بات یہ ہے کہ میں جہاں جہاں بھی جا رہا ہوں یہاں تک کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سپورٹر اس بات کو کہہ رہے ہیں دیکھ تو یہی رہا ہے کہ ہری آڑے میں بدلاؤ کی ہوا ہے پولٹکس پولٹکس is the game of perception پولٹکس پرسپسن پر لڑی جاتی ہے اگر گاؤں گاؤں میں اس طریقے کا میسے چلا گیا ہے ترکار تو دوسری بات کی آ رہی ہے تو آپ یہ مان لو کہ دس سے بیس پرسنٹ تک جو فلوٹنگ بوٹر ہوتا ہے وہ اسی طرف جاتا ہے جس کی سرکار آ رہی ہوتی ہے اوستی جی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے میرا پنجاب دی سیاست دے ویچتھ انہوں یاد ہوئے گا کہ کیاپٹر مرندر سنگھ نو ٹھیک چھ مینے پہلا اتار کے چرنچی چننی سی ایم بنا دیتا جاندہ ہے سیم ادھا حریانہ دے وچ کیتا گیا منوہرلال خٹر نو ہٹا کے دوجہ سی ایم لائے گیا ادھا کوئی فائدہ تھا نو ہندہ ہویا نظر نہیں آ رہے کیونکہ پنجاب چیتا کانگرس نو فائدہ نہیں ہویا اس قلدہ بی جے پی نو فائدہ ہوئے گا کوئی اتھے تھا نہیں فائدہ تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ایک بات جرور یہ لوگ یہ مان رہے ہیں کہ کھٹر کی جو اسٹائل آپ فانکسننگ تھی وہ اس کو لوگوں نے سوکار نہیں کیا ہری آنے میں تو لوگ ایک بات تو یہ مان رہے ہیں کہ یہ بدلاؤ کے بعد جو نئے مکہ منتری آئے یہ پی نم رہے ہیں لوگوں سے بلتے چلتے ہیں لیکن اگر آپ چند مہینے پہلے چناؤ کے اس طریقے کا بدلاؤ کرتے ہیں اس کا ایمپیکٹ آنے میں سمیں لگتا ہے سمیں لگے گا بلکل اور آپ کے پاس سمیں ہے نہیں دوسری بات یہ ہے کہ OBC فیس OBC کارڈ کے طور پر ہری آلے میں بھارتی جندہ پارٹی نائف سنگھ سینی کو لے کے آئی کیا جندہ OBC فیس کے طور پر ایکسٹ کر رہی ہے سینی کو یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے سوال ہے بلکل ٹھیک ہے میں ایک دن پورا لادوہ میں تھا جی لادوہ جہاں سے نائف سنگھ سینی چناؤ لڑے رہے ہیں وہاں کے جو ریاکسن ہے جو وہاں کا فیڈ بیک ہے وہ اچھا نہیں ہے سمن سینی جو نائف سنگھ سینی کی پتنی ہے انہوں نے کیمپین سامال رکھی ہے وہاں جی لیکن یہ یہ لوگوں کو پتہ ہے نیچے تک سمن سینی وہی ہیں جنہوں نے امبالہ سے اپنا کاؤنسلز کا چناؤ وہاں چکی ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ فرق تا پہندا ہے گراؤنڈ تا فرق پہندا ہے نا چی جاندہ میں آگا ہے ایک منٹ واپس گفتہ صاحب تو ایک چھوٹا جا سوال لے لیں گفتہ صاحب اس سارے پرکرم دووچ عام آدمی پارٹی ہریانہ دووچ کتھے کھڑی ہوئی نظر آن دی ہے کیونکہ عام آدمی پارٹی کہہ رہی ہے کہ اسی گیم چینجر باند سکتے ہیں ہریانہ دوچ دیکھو ہرپری جی عام آدمی پارٹی لگا تار پچھلے دو تین سالہ ہریانہ چھ میند کر رہی ہے اور انہوں نے اپنے جڑے جنہوں سنگرش کہنے آن ادھے رہی انہوں نے اپنے سارے ہریانہ جو پستیتی درج کروائی ہے گیم چینجر بن پائے گی اس سے تھوڑا جا ہونے ہی سانوں ڈاؤٹ لگ دا ہے کیونکہ اس دفعہ جڑا جدہاں وستیج نے کہا کہ چناف جڑی ہے جنتہ لڑ رہی ہے اور جنتہ نے اپنا من اہی بنایا ہے کہ جتنے آڑے امیدوار ہیں انہوں نے پائی جائے اور عام آدمی پارٹی کیونکہ ہم ہم آگے اپنے سارے پاسے امیدوار کھڑے کنگریس نا آلودہ سمجھاؤتا آناڑا سی گا لیکن سیٹاں دے کوئی گل نہیں بنی اسے یہ بھی جان دے ہوں کہ لڑی سی آم آدمی پارٹی اور اس نو کنسٹیٹنسیاں تو آم آدمی پارٹی نے بھیجے حاصل کتی سی حالانکہ کانگریس کہنا ہے کہ جیتیاں آم آدمی پارٹی نے کانگریس دی بدولت بھی جیتی ہاں ڈینٹ پکی گال ہے بھی کتے وٹ آدھے ڈینٹ گرور پہے گا کیونکہ ایک ورک ایسا ہے جیڑا جیڑا کی سنگرچی طبقہ ہے آم آدمی پارٹی پسند کرے لیکن جیڑا پھر بھی اینہ ایمپیکٹ نہیں رہی اگلے چونہ دی اگلی کو اٹھانی کرنی اوکی ہے لیکن اس واری جیڑی ہوا لگتی گیا پانو گفتہ سوال ہو اس وار دی چونہ پارٹی نے وعدے بہت وڈے وڈے کی تیرے پیسے برسات پینشن برسات بیلی بلان برسات جیڑی فری بیس کہنے انہ بچھار کردتی مطلب لگتا کی لوکا نو حلی چیز جیو جیو جیت اسی کہ رہی چینج بنائی لیا پھر تا اسی پا سونا گی رکھ دو نیم لند دیکھو راجنیتی ہے مرد دام تک وڈ انتیم وڈ تک بھی میں کہنا بھی کون پریاس نہیں چھڑتا اسی پریاس پی جے پی ہمیشہ فری بیس نو تنو یاد ہوئے گا کی سٹیٹ لیول تے بھی الوچنا کر دی رہی نکھیتی کر دی رہی کہ فری بیس نہیں بننے چاہیدے اور اس وار کوشنا پتر ہے جو انہوں دیکھا جائے تا ہوں پوری ترانہ کانگریس تو بھی کوشش کر رہی ہے اس طرح لوگ کن لبایا جائے حالانکہ جنہیں ارتشاشتری ہیں وہ ہی کہند دیں کہ خزارہ کروڑ روی دا اترکت جڑا بوجھ خریانہ دی چار لکھ کروڑ دا پہلے ہی کر جائے گا لیکن کیونکہ مین پارٹیاں دونوں ہیں ایک دن ریس جگے ہیں اور جدہ میں تانتازدہ بھی اثر کدہ ہوئے گا بجرگان دی ٹائنک ایک پچھلے چونہ چی بڑا مددہ رہا جی اور جڑی پاچ پا دی گٹ بندن سرکار حصے دار رہی وہ سرکار پہنچ گیا لیکن جو جڑے کوئنجان سور پی دی گال کیا ججبان ہمیشہ کچھ دے رہے ساڑی پینشن اسی وعدہ کی سرکار نہیں پورا پک سرکار بناؤں گے لیکن یہ سکوٹر دینے اور باقی دا کومن چیجہ ہیں ہستال بنانے سڑکہ بنانے وہ دا کومن ہے لیکن پینشن جڑی گال ہے ہر تب جڑے بینیفیشری ہیں ڈریکٹ بینیفیٹ دے ڈریکٹ بینیفیٹ ہو یا منیٹری بینیفیٹ تو ڈیجلی دے بلا دیگر لے دلی دوسری تجربہ دیکھ بڑا کامیاب ہویا پنجاب چیز بھی کامیاب گریب ہیں وہ جڑا دلی اور پنجاب کیونکہ ہرینہ دونہ دے بینیفیٹ بینیفیٹ ہے ایسے ہرینہ دے لوگوانو بھی گر لوگ باندی ہے بیشانو تین سو لوگوانو اسر کر رہی ہیں چلو آگیا سر میں آگیا آگیا عوستی صاحب تو بینیفیریکشن لگی عوستی صاحب میں تھوڑے مطابق اچڈیاں دوجیاں پارٹیز نے آم آدمی پارٹی ہوئے ججپا ہوئے اینا دا کنہ اثر پینڈ والا جے اثر رہندا تک کدے فیور دو وچ جائے گا دیکھ آم آدمی پارٹی تو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ دو چار پانچ سیٹوں میں جمالت بچانے کے لئے لڑ رہی ہے کہ اگر نبے میں سے دو چار پانچ میں بھی جمالت ان کی بچ گئی تو سممال ان کا بچ جائے گا 2019 میں 46 سیٹوں میں لڑی تھی آم آدمی پارٹی کتنے بوٹ آئے تھے سب کو پتا ہے ساری جمالتیں جبت ہو گئی تھی اس بار بھی آم آدمی پارٹی کے پچھ میں کوئی پریڈام آنے والا ہے فیور میں چرچہ آئے کہ اندلو مجبوط اس خطی میں ہے لیکن اس سے آکڑے کوئی آکڑا آئے گا اس پر سندے ہے جنرائک جنتہ پارٹی میں اتنا چھیتر کئی دن سے گھوم چکا ہوں لیکن ایک آدمی ہمیں ابھی تک نہیں ملا جس نے نام لیا جنت جنت پارٹی کا وہ پارٹی جنہیں سرکار بنائی سگی وہ پارٹی دے حال ہاں اب اس سے آگے خود اندازہ لگا لو جنت پارٹی کی حالت کیا ہے ان کے جو سب سے بڑے چہرے ہیں دوسرین چوٹالہ وہ ایک طریقے سی اپنی جمانت بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں اچانا میں تو اب اس کے پچھ میں پلیڈام کے آئے گا پاٹھک سروتہ بھی لگا سکتے ہیں اور آپ بھی لگا سکتے ہیں بہت بہت تانواز جی دو میں مہمانہ دا اس پوری ویچار سے چاہ جوڑے ریندلی سو حریانہ دی گراونڈ رپورٹ کی ہے سینر پترکار نے کھول کے رکھ دیتی ہے کہ بیسوار شاید بدلاو علی گل چل رہی ہے پر جویں گفتہ صاحب نے کیا کی انت تک پولیٹیکل پارٹی پورا زور تام دام دن دو 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 ٹکور کی جاوے کی ووٹا ساڈ دے حاک دو چا جن آنت دو چ جا پتا لگے گا پانچ اکت بر ووٹا پڑھنی پتا لگے گا کہ ہریانہ دا ہون بند دا دو 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 باقی خبرالی بند رو پتیس نیوز نال تانو آت